عزمہ آپ کیا کہتی ہیں؟ چونکہ یہ ابھی گروٹنگ کمیٹی کی ریپورٹ ہے اور اس کے اندر آپ کو ایک مکسر نظر آتا ہے انفرمیشن کا جس کے اوپر فیصلہ بھی الیکشن کمیشن نے کرنا بھی یہ فیصلہ نہیں ہے نہیں دیکھئے بڑی عجیب بات ہے نا ایک تو ملائکہ معذرت کے ساتھ آپ ٹویسٹ کر رہی ہیں جو معاملات ہیں اس کو اس کے اندر مکمل طور پر انٹیٹیز اور پرسنس کا نام موجود ہے لوہ کے اندر کہ آپ کسی فورن انٹیٹی سے کسی کمپنی سے کسی پرسن سے آپ پیسے نہیں لے سکتے اور اس کو انہوں نے اپنی انٹیپٹیشن کر دی ہے اس کی بائی دوئے یہ وہ جو ہے یہ موجود نہیں ہے جس طرح سے یہ کہہ رہی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یہ ایک لیٹر ہے میرے پاس پاکستان تحریک انصاف کا دو ہزار جولائے فرسٹ ٹو تھاؤزنڈ الیون کا جس کے اندر سیف اللہ نیازی اور یہ باقی چار پانچ لوگ ہیں انہوں نے اپنے چار ملازمین ان کے نام دیئے ہیں اور کہا ہے کہ وہ پارٹی فنڈ جو ہے وہ ان اپنے پرسنل اکاؤنٹس میں اپنے پارٹی فنڈ کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد عمران خان صاحب کا سیٹیفیکیٹ پیج نمبر ایک سو اٹھارہ کے اوپر موجود ہے جس کے عمران خان صاحب نے بقاعدہ سائن کیے ہوئے ہیں یہ میرے پاس ہے اور اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ اٹیچٹ سٹیٹمنٹ کنٹینز اس کو انہوں نے جمع کرایا ہے الیکشن کمیشن کے اندر مجھے میرا سوال یہ ہے کہ پینامہ میں جہاں پر نواز شریف کا ڈریکٹلی نام بھی نہیں تھا اور جو ہے وہاں پر آپ نے اور آپ نے کہا کہ نہیں حکمران اور وزیر آزم سے احتساب شروع ہونا چاہیے وہاں سے آپ شروع کریں آپ نے چار سو بندوں کے نام تھے آج تک کسی اور کا پینامہ میں آپ نے سنا کہ کسی کے ساتھ ان کے ساتھ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جن کے نام موجود تھے کسی کے اوپر کاروائی ہوئی ہو اب یہ قانون کیوں ڈیفرنٹ ہو رہا ہے اب یہ حصول کیوں مختلف ہو رہا ہے کہ اب حکمران پہلے اپنی تلاشی کیوں نہ دے وہ پہلے دیکھیں نا جی آپ نون لیگ کی ڈھونڈ کے لائیں پیپلز پارٹی بلکل ڈھونڈ کے لائیں اگر نون لیگ نے پیپلز پارٹی نے ان کی طرح کہیں سے فونن فنڈنگ لے ہوگی بلکل ان کو جواب دینا ہوگا قانون کے مطابق لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسروں پر ڈال کر خود چھپنے کی کوشش کریں یہ صداقت اور امانت کا جو سیٹیفکیٹ ملا تھا ان کو ملک کے وسیط المفاد میں اس کی کلے ہی کھل گئی ہے آپ یہ دیکھئے کہ یہ جو فیک نو سی کے اوپر تین سو کنال کا محل بنا اس کے اوپر بھی صادق اور امین ڈیکلئر ہوئے اور جو حنیف عباسی صاحب کا کیس کوٹ کر رہی ہے ملائکہ ملائکہ ذرا اس کو چیک کر لیجئے اس کے اندر ساکیب نصار صاحب نے اس وقت آپ کی جان چھڑوا دی تھی اور یہ کہا تھا کہ جی وہ الیکشن کمیشن جب دیکھ لے گا نا فانینشل میٹرز کو اور وہ فیصلہ کر لے گا اس کے بعد سپریم کورٹ جایا جا سکتا ہے تو بی بی اب وہ سٹیج آئی ہے ساڑھے ساتھ سال بعد ساڑھے ساتھ سال بعد ساکیب نصاری نام نے جان نہیں چھڑوا کانون یہ ہے بسد اعترام کانون یہ ہے جل غلام صاحب سے بھی اس پر بات پوچھ لی میں بات پوری کر لوں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اب وہ سٹیج آئی ہے کہ جو ساکیب نصار صاحب نے آپ کو وزیراعظم بننے کا موقع دیا تھا وہ موقع آخر کتنا لمبا چل سکتا تھا ابھی میں دیکھی ابھی میں کیولیک کی بننے کی بات وہ پیٹریوٹ کی بات میں نہیں کرتی لیکن ابھی ابھی آپ ہم ماضی کی ایک مہینہ پہلے کے ماضی کی بات کرتے ہیں آمر لیاقت نے کیا کہا وہ ہی لاتے ہیں جو لے کے آئے ہیں مجھے چیما صاحب نے کیا کہا ہمیں کون لے کے آیا ہے ایم کیو ایم کے ابھی ایک میمبر نے کہا انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ یہاں پر ابھی تک چونکہ فون نہیں آیا تو ہم جو ہے وہ اپنی بات کر رہے ہیں اور جب تک فون نہیں آتا ہم کر سکتے ہیں تو یہ سب اسی یہاں ہی پہ ہو رہا نا وہی ہے تمہار اور میں جنرل صاحب کے بسد اعترام میں جنرل صاحب سے گزارش کرتی ہوں چونکہ ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ میمبرز جو کھڑے ہو کر جو ہے ریزولوشن کے حق میں سینٹ میں جو ہے وہ انہوں نے ہمارے سامنے ووٹ ڈالا اور پردے کے پیچھے جا کے ان کو کیا ہوا ہمارے پاس ان کی لسٹ نہیں ہے برائے مربانی ہے اگر جنرل صاحب ہمیں دلوا دے تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ جو نون لیگ کے لوگ بیچ میں شامل ہوں گے ہم ان کے خلاف کاروئی کریں گے ہمیں بتا تو دیں وہ لوگ کون ہیں یہ ویسے مجھے آپ سے اتفاق نہیں ہے آپ سیاسی جماعتوں کو ان لوگوں کا پتہ ہے جو ادھر سے ادھر موو کرتے ہیں آپ ان کے خلاف کاروئی نہیں کرتے یہاں تک جنرل غلام اسفہ نے چیزتا ہے نہیں اس کی نسیدے تو نہیں ہوتی ہیں نا ملک صاحب